بہن اور بھائیوں سنگیت کے ستاروں کے بہن فلم میں آج آپ حردل عزیز قبولی اداکارہ اور شعرہ شکیلہ بانو بھپالی کے انوکھے انداز کا مزا لے رہے ہیں ابھی ابھی آپ نے ان کی شاعری کا نمونہ دیکھا مطلب یہ کہ سنا فلم ہمراہی کی ایک قبولی میں اچھا بہنوں بھائیوں کیا آپ جانتے ہیں کہ شکیلہ بانو کے فلمی دوستوں میں ایک ایسے شاعر بھی تھے جو اس زمانے میں از شاعر مشہور نہیں ہوئے تھے جب شکیلہ نے مجھے ان کے بارے میں کئی سال پہلے بتایا تھا آج تو وہ صاحب ہٹ رائٹر رہنے کے بعد ہٹ شاعر اور گیتکار بھی ہو گئے ہیں اور ہر طرف چھائے ہوئے ہیں نام ہے ان کا جعوید اختر تو بہنوں بھائیوں سنیے کہ جعوید اختر کے بارے میں شکیلہ بانو نے کئی سال پہلے مجھے کیا بتایا تھا ارے صاحب بڑے غصب کی چیز ہے یہ یہ جب بھوپال سے تعلیم ختم کر کے تازہ تازہ بمبی آئے آج یہ بھی بھوپال کے ہیں جی ہاں تو بس روزی تقریباً ہمارے گھر آنا جانا تھا خوب ہنگامے کرتے خوب ناچتے گاتے شعر شاعری لطیفے اور بھوپالیوں کی نقل کر کے کبھی کبھی مارڈرن لڑکیوں کی نقل کر کے گھر کو سر پر اٹھا لیتے تھے کبھی آپ نے ان سے کمال عمروحی صاحب کی نقل سنی ہے جی ہاں وہ تو بس غزب کی نقل کرتے ہیں وہ تو زبردست نقال ہے وہ شخص میں پیار سے جادو کہتی ہوں نے جادو اچھا اور واقعی وہ ہے بھی جادو عمین صاحب پتہ نہیں آپ کے علمے ہیں یا نہیں یہ بات کیا کہ آج کل وہ بہت بڑے شاعر بن گئے ہیں شاعر بن گئے ہیں جی ہاں بہت امدہ شاعر کہتے ہیں ولی صاحب تو ان کے بہت ہی اچھے شاعر تھے جناب وہ تو پورا قبیلہ کا قبیلہ شاعر ان کے دادا شاعر ان کے نانا شاعر ان کے مامو مجاز لکنوی وہ سب شاعر مجاز صاحب ان کے مامو ہوں شاعری تو ان کی نس نس میں رچی بس ہی پڑی ہے لیکن جاوید اتنی جلدی اتنا اچھا شاعر کہنے لگیں گے اس کا اندازہ نہیں تھا اچھا کوئی ایک آج شاعر اگر آپ کو یاد ہو تو ضرور سے نہیں ہمیں ایک آج شاعر کیوں نہیں دیکھئے مجھے اچھا شاعر ہر وقت فورا یاد ہوتا ہے بہت شاعر یاد ہیں جادوں کہ مجھے دیکھئے جاوید کہتے ہیں کہ گنگن کے سک کے ہاتھ میرا کھردرا ہوا گنگن کے سک کے ہاتھ میرا کھردرا ہوا جاتی رہی وہ لمس کی نرمی برا ہوا جاتی رہی وہ لمس کی نرمی برا ہوا لمس یعنی چھونے کی جو قوت ہے جی ہاں جی ہاں بہت خوب بہت خوب بہت ہی امدہ شاعر ہے دیکھئے دوسرا شاعر سنیئے دیکھنا کیسا نازو کیسا کرب دار شاعر کہا ہے کتنا کرب ہے اس میں کتنی تکلیف ہے کتنا درد ہے کہتے ہیں کہ آنکھ جھپکے تو درد پھر جا گئے آنکھ جھپکے تو درد پھر جا گئے نیند سے کوئی کب تلک بھاگے نیند سے کوئی کب تلک بھاگے بات ہو اچھا بینوں رایو اب میں شکیلہ بینوں کی چھوٹی بہن ذرینا سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ذرینا یہ بتاؤ کہ سٹیج پر بہار پبلک میں تو ان کی بڑی دھوم تھی بڑا نام تھا لیکن گھر میں وہ کیسی تھی کیا گھر میں بھی یہی تڑک بھڑت ہوتی تھی گھر میں تو جس طرح ان کا سولہ سنگھار اور چمک دھمک جو اسٹیج پر تھی وہ گھر میں بالکل مقتلپ تھی اچھا ذہین تھی اور جو ان کی شعر شاعری سب اسٹیج پر تھا لیکن جب گھر میں ہوتی تھی تو نہایت سیدھا سادھا رہن سہن میل جول بلکہ گھرے روط طور طریقے کبھی خوش ہو کے ٹائم ہوتا تھا وقت ہوتا تھا تو کھانا پکا رہی ہیں اور نہایت عبادت گزارتی ہیں نماز پڑھتی ہیں دعائیں کر رہی ہیں وظیفے پڑھ رہی ہیں اور جو وقت مل جائے تو ہم بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھیں انتاکشری کھیلتی تھیں اور رات میں کبھی ان کو ایک رگ شرارت پڑکتی تھی تو وہ کچھ بھی اور لپیٹ کے داڑی والی لگا کے بھود بن کے ہم سب کو ڈھرائے کرتی تھیں اور بعد میں بہت خوش ہوتی تھی اور ہم لوگوں کا ماں باپ بہن بھائی ہم ہمارے تینوں بھائی بغیرہ جب بھی کہیں جانا آنا تفریف فلم بغیرہ تو ہمیشہ ساتھ ہی جاتے تھے جائیں گے تو ساتھ نہیں تو کوئی نہیں جائے تو سب ایک ساتھ جاتے تھے کوئی ٹرک میں جاتے تھے یا کوئی وین میں جاتے تھے کوئی ایک گاڑی میں تو سب آنی سکتے وہ تو سب بھر بھرا کے ایک دوسرے کی گود میں چڑھ بھرا کے چلے ایک دو گاڑییں وغیرہ چلی جاتی تھیں تو ایک بار کیا ہوا کہ اچھا پروگرام کے علاوہ جب بھی وہ جاتی تھیں تو کالہ برقہ پہن کے جاتی تھیں کہ کوئی پہچان نہ لے اور نہ بہت بھیڑ جواں ہو جائے گی تو ایک بار کیا ہوا کہ ہم سب لوگ ایک فلم دیکھنے پہنچے اچھا تھوڑی بہت فلم دیکھی تھوڑی در کے بعد انٹرویل ہو گیا تو میں نے آبا جی سے پوچھا کان میں میرے بازو میں ہی بیٹھی تھی کچھ کھائیں گی چائے پییں گی چل رہی ہیں کہ نہیں نہیں میں نہیں جا رہی میں نے کہا ٹھیک ہے سب میں ہو کے آتی ہوں انٹرویل میں میں باہر گئی اور میں نے کچھ چائے وغیر اپی انٹرویل ختم ہو گیا تو میں ہال میں آئی تو ہال میں اندھیر تھا تو میں بیٹھی اور میں نے دیکھا بازو والی سیٹ میری خالی ہے آبا جان غائب شکیلہ وانا بھوپالی غائب میں نے کہا یہ تو کبھی اکیلے جانے کی کہیں آدھی نہیں ہے تو مجھے فکر ہو گئی باقی تو سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں تیزی سے باہر نکلی اور ہال کے باہر نکلی اور میں نے جا کے دیکھا تو وہ کیونکہ انٹرویل ختم ہو چکا تھا باہر بھی مدھم سی روشنی تھی ایک چائے کے کاؤنٹر پر ایک کالا سایا سا آدھا دیوار سٹی کا کھڑا ہے اور میں نے کہا آبا جی کیا معلوم طبیعت خراب ہو گئی تیزی سے تقریباً بھاگتے ہوئے میں ان کے پاس پہنچی ان کا ہاتھ تاما میں نے میں نے کہا ارے کیا بات ہے آپ یہاں کھڑی ہو گئی فلم شروع ہو گئی ہے تو کہنے لیں مجھے معلوم ہے پھر کیا بات ہے بہت معصومیت سے بچوں کے انداز میں کہنے لگیں زرینہ میں نے چائے پی لی ہے تو میں نے کہا بہت اچھا گیا آپ نے چلیئے چائے کے پیسے دینا ہے ان کو تو میں نے چائے والے کے کاؤنٹر پر پیسے رکھتے ہوئے ان کا ہاتھ پکڑا میں ان کا کمال کرتی ہیں میں اس سے کہہ دیا ہوتا ہے چائے والے کو میں اندر سے بھیجوا دیتی ہوں یا ذرا سا نقاب اٹھا دیتی ہیں آپ سب پہچانتے ہیں آپ کو اور میں کہہ دینا یہ بھی کوئی بات ہوئی ایک چائے کے پیسوں کے لیے میں اپنا نقاب اٹھا دیتی یہ بات تو اچھی نہیں ہے بہرحال فلم تو چلتی رہی جو آگے زندگی مگر آپ یقین کیجئے گا وہ خاصل خاص فنکارہ تھی ان کو روپے پیسے ہیرے موٹی سونا چاندی جائدہ ملکیت سے کبھی کوئی واسطہ نہیں رہا کبھی بھی ان کے پاس کوئی مانگنے جائے تو ایک روپیہ بھی نہیں ہوتا تھا انہیں اگر کبھی کسی کو کچھ دلوانا ہوں تو والد کو یا بڑے بھائی کو یا مجھے بلاتی تھیں کہ ذرینا یہاں آؤ اور بڑے التجاہ آمیز لہجے میں کہتی ہیں بھائی ذرینا ان کو کچھ پیسے دے دو یہ ان کا مزاج تھا اور آمیت صاحب یہ بھی بتاؤں کہ ان کے پاس کبھی بھی کوئی چھوٹ یا سچ ہو اگر کسی نے کوئی بھی چیز طلب کی تو اسے خالی ہاتھ کبھی نہیں جانے دیا یہاں میں چاہوں گی کہ ان کے یاد میں کوئی آپ بہترین گانا سنوائی شکیلہ بانو کی یاد میں تو بھائی اب آخر میں انہی کی گائی ہوئی ایک قبولی نمہ غزل سنواؤں گا اپنے انتقال سے کئی سال پہلے یا غزل انہوں نے ایک غیر فلمی ان کے گائے ہوئے جو گیت مجھے مل پائے ہیں اس پروگرام کے لیے ان سب میں میرا خیال ہے ان کی سب سے اچھی آواز اسی ریکورڈنگ میں ہے تو سنیے بانو اور بھائیوں اور زرینہ تم بھی سنو اور اس غزب کے غبوالی اداکارہ کی عجیب و غریب اداوں کو یاد کرو تمہیں یاد کر کر کے سازے نفس پر بہت کی تک آئے مگر تم نہ آئے تمہیں یاد کر کر کے سازے نفس پر بہت کی تک آئے مگر تم نہ آئے بہت کی تک آئے مگر تم نہ آئے تمہیں یاد کر کر کے تک آئے تک آئے مگر تم نہ آئے شب ہم تڑپتے تڑپتے ہی گزری مگر تم نہ آئے مگر تم نہ آئے بیا حال میرا مقصل نہ کرنا یہ ڈر ہے کہیں وہ خواہ ہونا جائے آئے رو کے اس شوق سے قاسد میرا رونا کہنا اور سن ہس پڑے اس پہ تو پھر حرفِ تمنا کہنا اور کچھ بیا حال میرا مقصل نہ کرنا یہ ڈر ہے کہیں وہ خواہ ہونا جائے کیونکہ وقت تو اس حسین کے پاس کچھ اتنا قلیل ہے کہ قصہ ایک آہ میں بھی سمٹ کر طویل ہے اس لئے بیا حال میرا مقصل نہ کرنا یہ ڈر ہے کہیں وہ خواہ ہونا جائیں بس اتنا ہی کہہ دینا خاصد عدب سے کہ پڑے تو خوٹ آئے مگر تم نہ آئے بس اتنا ہی کہہ دینا خاصد عدب سے کہ اب یہ عالم ہے غم عشق میں بربادی کا لوگ دل تھام رہے ہیں تیرے فریادی کا بس اتنا ہی کہہ دینا خاصد عدب سے جو آپ وجہ نہ پوچھیں تو ایک بات کہوں کہ بغیر آپ کے مجھ سے جیا نہیں جاتا بس اتنا ہی کہہ دینا خاصد عدب سے کہ پڑے دکھوں اٹھائے مگر تم نہ آئے اور کبھی اپنے مرنے کی خبریں اوڑائیں آئے کبھی اپنے مرنے کی خبریں اوڑائیں اور انہی دھڑکتی پھڑکتی ہوئی یادوں پر ختم ہوتا ہے شکیلہ بانو بھوپالی کی یادوں کی سیاہی سے رچہ ہوا ہمارا یہ پروگرام اس میں کچھ یادیں میری اپنی تھی بینور بھائیو کچھ شکیلہ بانو بھوپالی کی چھوٹی بہن زرینہ کی تھی اور کچھ یادیں خود شکیلہ بانو کی آواز میں آج ان کی دہان کے بعد ساکار ہو گئیں اب جب تک آپ سنگیت کے ستاروں کے اگلی محفل کے انتظار کی تیاری کریں تب تک بینور بھائیو آپ کا یہ دو سمین سہانی آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ اس محفل کے ترکش میں ابھی کئی کئی اور تیر باتیں ہیں گائک گائکاؤں سنگیتکاروں اور گیتکاروں کے روپ میں کچھ بہت بڑے اور کچھ ذرا چھوٹے تیر تو یہ سب کے سب باری باری سے آپ تک پہنچنے والے ہیں اپنے دل کو ان کا نشانہ بنانے کے لیے ہر بار سنیے بار بار سنیے سنگیت کے ستاروں کی محفل موسیقی